آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے دیکھنے والوں کو تو پتا ہی نہیں اور کہ آپ کا جرنی بیسیکلی کیا تھا میں کچھ ڈریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنے جاؤں گا مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذریعے سچی بات ہے کہ کرسچینٹی میں جتنا وقت بھی گزرا وہ اس میں ایک ایفرڈ شامل حال رہی پوری زندگی یعنی بائیس سال میں میں نے کمپیرٹیو یعنی بالکل نیوٹرل ہو گیا کمپیرٹیو میں چلا گیا لیکن بائیس سال تک میں ہمیشہ ایک اچھا مسیحی بننے کی جدو جہد میں رہا اور ایک اچھا مسیحی بن کے میں نے زندگی بسر کی مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے جو ہمیں بتایا جاتا تھا سمجھایا جاتا تھا سکھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جو ایک خود ساختہ دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماذا اللہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے دیرواز فائف میمبر ٹیم پانچ لوگوں کا گروہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقر و فاقہ تھا جس طرح ان کی زندگی سے مہجنائز کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا کہ انہوں نے ایک پلانٹ کیا کہ ہمیں ایک نئے مذہب کی نئے دین کی بنیاد رکھیں گے جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کی اس کے ساتھ جو لوگ تھے ابو بکر صدیق تھے علی رضی اللہ تعالی ورکہ بن نوفل خدیجہ رضی اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے غور و فکر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہیرہ میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ورکہ بن نوفل طراز زبور انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ اون کرتے رہتے تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا کرتے ہیں کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دیس دا مال غنیمت انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا ان کی ممالک اور ان کی عملہ کے اوپر جو ہے وہ کابض ہوئے اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینٹریٹ کی جاتی تھیں ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا پڑھایا جاتا تھا سکھایا جاتا تھا سنڈے سکول ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈویلو کرنے کے لئے اور اس سنڈے سکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں اب آپ تصور کیجئے یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا تھا اور اس کی دو وجہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا یا انٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتے تھے اس کی دو وجہات تھیں ایک تو یہ کبھی یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرور ریلیجن ہے اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بازن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہورڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹینیج تک پہنچیں تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگا ایک کیا کانسیپٹ ہوگا اس کے اوپر پکتانی سکول سی بات ساتھ ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا میں سمجھتا ہوں آج آپ کے توسط سے میں اپنے آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلتی کے اوپر تیل کس نے ڈالا ہم مسلمانوں نے خود مثلا اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام خود ساختہ ہے ان کی کتاب جو ہے وہ خود لکھی گئی ہے ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تعلیمات اور جو ان کے معاملات ہیں یہ سارا ایسے ہے اور زور زبردستی کا دین ہے تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایکزیمپلز کیا دی ہم نے دیکھا علی حج وری رحمت اللہ رحمت اللہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہم ہماری رہائش تھی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھا پہ نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں دھمالے ڈال رہی ہیں جب ہم دیکھتے کہ دس از دا اسلام اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ غلابِ ارک کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے پہننے کے لیے لباز نہیں ہے لیکن محمل کی چادرِ مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں جتنا ننگا گندہ اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اور ان کے سامنے برکے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانوں ہو کے اور ان کا گندہ مندہ کھانا بطورِ تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی تو ہم سم ہم کہتے تھے اس دنستہ اسلام تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہو گا کہ یہ اسلام تو واقعی یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا ہے تو اصل اور ہوا کیا جن لوگوں نے اسلام بتانا تھا جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچانا تھا یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مزید پڑھاتے وہ تو خود اپنا قرآن سے دور ہو گئے جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کی لوٹیرے بن گئے جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود رہزن بن گئے جنہوں نے آزانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے تو ہم تک اسلام کنوں نے پہنچانا تھا آپ دیکھئے کہ سکول کالج یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے اکوال کہتے ہیں کہ گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے طرح صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو جو اسلامی یاد پڑھاتی تھی اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی تو وڈ ایس یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندہ جو ہے وہ کونسیپٹ وہ تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئے کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا اور اگر میں اس سوسائیٹی پہ رہتا اپنے معاشرے پہ رہتا تو بللہ ہے میں تو آج تک اس کفر کی دلدر میں تو قرآن میں میں نے توہم جی آت پڑھتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لیے I think this is exactly that کہ جب ہم اپنی پریکٹسز ہماری ایسی ہوں مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں اسلام کا جو انٹرڈیکشن لے رہے ہیں آپ اس کی اگزیمپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بسکلی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آٹ آف آل آف دس فلڈ آف گمراہی آپ کا بائی اینی چینس جس کو میں چینس کہہ رہا ہوں اصل میں چینس تو نہیں ہے اس میں سے نکل کر متعلقہ کرنا اور دین کی طرف آنا یہ یہ میرے اللہ کا فضل ہوں ہے اللہ کا بہت پاکستان میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ایتھیکل مورل اخلاق دیکھتے ہیں تو آپ ان کا ڈرائیونگ سٹائل دیکھ لیں مجھے پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیوں گاڑیوں چلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یار جو ہم نے سنا تھا وہ بات ٹھیک ہے کوئی شخص کسی کسی شادی پر چلا جائے مسلمانوں کے ہاتھ وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ برددار خواتین اور مارڈسٹ لوگ جب وہ دیکھتا ہے فری میکسنگ ہے ناچ شدانا ہے اور کیسے ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے وہی جو ویسٹ میں وہ دیکھ کے آتا ہے دیکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار وہ پھر واقعی میں ان کا اپنی تیچنگ پر وہ دیویلپ انہوں شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ہم اکثر کہتے ہوتا ہے کہ اسلام is the best product but we muslims are the worst sellers ہمیں اسلام کو پریزنٹ ہی کرنا کبھی نہیں آیا تو پھر آپ کو کیسے چیز نے ٹرگر کیا کہ آپ پڑھیں یعنی اتنا عجیب سا دین جو آپ کے ذہن میں پیش کیا گیا بلکہ مجھے یہ بھی جاننا ہے خدا کیا تصور کیا تھا آپ نے کہا بائیس سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے تو خدا کا کیا تصور تھا ہمارے یہاں خدا کا تصور ہے جیزیزیز دا گارڈ یعنی ہم نے یعنی بائیس سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے خطنا وغیرہ اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے خدا کو گالیاں اور تماشے بھی مارے جاتے ہیں اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں اس کو سلیپ کے اوپر بھی جو ہے وہ کرسیفائیڈ کر دیا جاتا ہے تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوتا تھا کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکشلی جیزیز دا گارڈ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچمن میں ان کو پڑا بھی امیجنائز بھی کیا ان کی موویز بھی ہم نے دیکھیں تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کونسیپ بہت کلیر تھا کہ جیزیز دا گارڈ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پر میں نے کہا کہ how is this possible کہ جیزیز دا گارڈ اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ there is no god جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا بلکل ایسے ہی مسیح علیہ السلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استار تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداون تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل اپنے پوری جان اپنی پوری طاقت اور اپنے پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی محبت رکھ آپ تصور کیجئے اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گارڈ ہے تو جیزس کس گارڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتہ اٹھا لاتے ہو کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو کبھی بودائزم کو اٹھا لاتے ہو کبھی سکھ عزم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لیے میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس دا گارڈ how it's possible کہ جیزس دا گارڈ مسیح علیہ السلام خود جو ہے وہ جب ان کو سلی پر چڑھایا جاتا ہے تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں ای برانی کے الفاظ ہیں ای خدا ای خدا تُو نے مجھے تنہا کین چھو دیا تب مجھے فرس ٹائم ریالائز ہوا تھا کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کوئی اور ہستی ہے کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ السلام بھی پکار رہے ہیں ہمیں بتایا جاتا کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے لیکن مسیح علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداون سے گڑ گڑا آ کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجئے تو مجھے تب ریالائز ہوا کہ نہیں خدا کوئی اور ہے مسیح علیہ السلام نہیں ہے اکاؤڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے وہ تین دن قبر میں رہتے ہیں اور تین دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں تب مجھے ریالائز ہوا کہ نہیں مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہے وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ السلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکاؤڈنگ ٹو بائبل لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کھول کے جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل سٹوپڈ کونسپٹ ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا اور ہم بائیس سال تک ایک عجیب اپنے ذہن میں ایک تصور خدا کا بٹھا کے رکھیں یہ تصور لے کے آپ اور سارے لوگ بیٹھے رہے اور ابھی بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ آؤٹ آف سنسیریٹی ہیں کہ وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے اکل کے کام ہونے کے وجہ سے یا کسی قسم کی انا کا مسئلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے بلائنڈ فیت ہے بلائنڈ فیت ہے واللہ ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جب بھی آپ قرآن کو کھولیں تو قرآن بڑی حکمت اور دانائی سے بات کر